بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین کاروان مدینہ کی طرف سے آپ کو مدائن میں خوش آمدید ہے مدائن عراق کے دار الحکومت بغدہ سے تقریباً اسی کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف موجود ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان بھی اہلِ بیت سے ہیں اور آئیے اہلِ عرب ہر روز یہاں حاضری دیتے ہیں کس خوبصورت انداز میں دیتے ہیں آپ بھی سنیے گا اس کے بعد اس مزار شریف میں دو اور صحابی رسول ہیں جن کو چودہ سو سال بعد قبر سے نکالا گیا اور مزار شریف کے قریب دفن کیا گیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح سلامت بلکل ان کے جسم ایسے ہی تھے جس طرح آج ہی دفن ہوئے ان کے بارے میں اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاؤں گا پہلے اہلِ عرب کی حاضری سن لیجئے ارحم بیها ابنوبانا شافی بیها مرضانا ارحم بیها موتانا اجمع بیها شملانا یا رسیح الكرامی مولای صلی وسلی دائمًا ابدا علی حبیبک خیر خلق كله مولای صلی وسلی دائمًا ابدا علی حبیبک خیر خلق كله مولای صلی وسلی دائمًا ابدا سلام علی سید السادات و قائد الکل فی الحضرات ابو الزہرائی احمد و اللہ صلی اللہ ملک و علی محمد ناظرین بڑی خوبصورت اہل عرب کی حاضری آپ نے دیکھی اب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ فضائل میں جو احادیث مبارکہ دربار شریف میں درج ہیں وہ دیکھیے گا ان میں سے ایک حدیث پاک آقا کریم خواتم النبیین نے ارشاد فرمایا تین لوگ جنتی ہیں علی عمار اور سلمان یہ صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور دیکھ رہے ہیں ان پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہو میرے آقا کریم خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت آپ نے فرمائی دھائی سو سال آپ کی عمر گزری اور بڑی مشہور آپ کی داستان ہے جو سیرت النبی اور صحابہ کرام کے دور کی جو بھی کتب ہیں اگر آپ پڑھیں تو بڑی خوبصورت آپ کی کہانی ہے کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ اللہ نے ان کو رکھا اور آخر میں مدینہ پاک میں آپ کسی شخص کے قیدی بنے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے کہنے پر وہ پوری ایک رات میں باغ کو اگایا جو حضور کا موجزہ تھا اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزادی ملی اور پوری زندگی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے یہاں تک کہ حضور ان سے اتنے خوش تھے کہ حضور نے فرمایا سلمان بھی اہلِ بیعت سے ہے اتنا بڑا مقام حضرت سیدہ سلمان فارسی کو ملا مزار شریف میں یہ آپ کی ساری داستان درج ہے جو آحادیث مبارکہ میں ملتی ہیں ناظرین آپ ان لوگوں کو اس ٹیم دیکھ رہے ہیں جو انیس سو اکتیس میں عراق کے شہر مدائن میں صحابہ کرام کی قبر منتقلی کے وقت یہاں جمع ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر اور حضرت سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو دریا کے کنارے مدفن تھے انہوں نے عراق کے بادشاہ کے خواب میں آ کر بتایا کہ ہمارے قبر میں پانی آ گیا ہمیں یہاں سے منتقل کرو ایک دن خواب آیا دوسرے دن جب تیسرے دن آیا تو عراق کے بادشاہ نے مفتی عظم عرب سے یہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حقیقت ہے اور پورے عالم اسلام میں اس بات کو بتا دیا گیا کہ صحابہ کرام کے جسم مبارک کو نقال کر منتقل کیا جائے گا لاکھوں کی تعداد میں پورے عالم اسلام سے لوگ جمع ہوئے اور سب کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر اور حضرت سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جسم مبارک کو قبروں سے نکالا گیا جو پانی سے تر تھے لیکن جسم مبارک ایسے تھے کہ جیسے آج ہی دفن ہوئے ہوں لاکھوں کے مجمع میں پورے عالم اسلام کے سامنے دونوں صحابہ کرام کو وہاں سے جلوس کی شکل میں منتقل کیا گیا اور کچھ دوری پر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دونوں صحابہ کرام کو دفن کیا گیا یہ جو قبر مبارکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں صحابہ کرام کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر اور حضرت سیدنا حزیفہ بن یمان اور ان کے ساتھ ایک اہل بیعت میں سے تاہر بن محمد باقر علیہ السلام بھی یہاں دفن ہیں یہ دربار شریف کے بیرونی منظر ہیں یہ تین گمبت بنے ہوئے ہیں بڑا گمبت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ساتھ میں جو دو گمبت ہیں حضرت سیدنا حزیفہ بن یمان اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں اور یہ مزار شریف آپ کو پہلے بتایا گیا کہ مدائن میں ہے جو عراق کے دار الحکومت سے تقریباً اسی کلومیٹر کی دھوری پر ہے آپ بھی کاروان مدینہ کے ساتھ سفر کریں یہ جو زیارت ہے یہ کاروان میں شامل ہوتی ہے اللہ تعالی عنہ تمام عالم اسلام کو زندگی میں ایک مرتبہ یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالی عنہ